آر سی بی نے رجستان روائلز کی پوری ٹیم کو ففٹی نائن رنز پر آؤٹ کر دیا کافی اچھی پرفارمنس نظر آئی ہے آج آر سی بی کی طرف سے اور اس طرح کی پرفارمنس کی ضرورت تھی آر سی بی کی طرف سے کیونکہ اس بار بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید آر سی بی کی ٹیم پلے آفس کے لیے کال فائر نہیں کر سکے گی بل جس طرح کی پرفارمنس آج نظر آئی ہے اس سے تھوڑی سی امیدیں جو ہیں آر سی بی کے فینس کی بن گئی ہیں کہ وہ شاید ٹاپ فور میں جا سکتے ہیں کیونکہ پندرہ سیزنز ہو گئے ہیں اور آر سی بی کی ٹیم کوئی بھی آئی پی ایل کا ٹائٹل نہیں جیت سکی اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید آر سی بی کی ٹیم ٹاپ فور میں کالفائر نہیں کر سکے گی پر جس طرح کی پرفارمنس آج نظر آئی ہے آر سی بی کی طرف سے بیٹنگ میں بھی اچھی پرفارمنس رہی ہے اس کے بعد بولنگ میں آج کافی اچھی پرفارمنس دیا آر سی بی کی ٹیم نے جس کے بعد لگتا ہے کہ آر سی بی کی ٹیم اب شاید ٹاپ فور میں کالفائر کر سکتی ہے کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو رن ریٹ بھی آر سی بی کا کافی ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے پلس میں نظر آ رہا ہے اور ہمیشہ سے میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں آپ کا نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ آخر میں جب آپ کے نیٹ رن ریٹ پہ بات آئے تو آپ ایزلی کالفائر کر جائیں تو آج اچھی پرفارمنس رہی ہے آر سی بی کی طرف سے اور اس طرح کی آر سی بی سے امید نہیں کی جاری تھی کہ اتنی اچھی پرفارمنس آر سی بی کی ٹیم دے سکتی ہے کیونکہ ساری سارے لوگ امید یہی لگا بیٹھے تھے کہ آر سی بی کی ٹیم اس بار بھی ٹاپ فور میں کالفائر نہیں کر سکے گی اور پہلے ہی باہر ہو جائے گی اور جو ویرات کولی کا خواب ہے آئی پیل کا ٹائٹل جیتنے کا وہ اس بار بھی ادورہ رہ جائے گا پھر آج کی پرفارمنس کے بعد تھوڑی سی امیدیں بن گئیں آر سی بی کے فینس کی کہ شاید آر سی بی کی ٹیم اب کالفائر کر سکتی ہے تو آگے اب آر سی بی کی ٹیم کے جو آگے بیچس رہ گئے ہیں وہ اچھا پرفارمنس کرنا ہوگا اور وہ میچس جیتنے ہوں گے تاکہ آر سی بی کی ٹیم ٹاپ فور میں کالفائر کر سکے ہم نے دیکھے کہ آر سی بی کی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ تر لڑائیوں میں زیادہ فوکس کرتے ہیں اور پرفارمنس پہ کم کرتے ہیں پر آج جس طرح کی پرفارمنس رہی ہے وین پارنر اور باقی سارے بولنس کی طرف سے تو کافی اچھی بولنگ آج نظر آئیے اور رجستان رویلز کی ایک بہت اچھی ٹیم ہے جس کی اچھی پرفارمنس جاری ہے اس آئی پیل میں اس ٹیم کو ہرانے کے بعد آر سی بی کی ٹیم میں کافی کانفیڈنس آیا ہوگا پر آر سی بی کے جو پلیئرز ہیں سپیشلی محمد سراج اور ویرات کولی ان کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس پہ فوکس کریں اور جو لڑائیاں ان سے دور رہیں تاکہ آپ کی ٹیم کے پرفارمنس اچھی اور آپ آگے جا کے اچھا پرفارمنس کریں آر سی بی کی ٹیم سے آپ امیدیں لگی ہیں شاید ٹاپ فور میں وہ کالی فائے کر سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آر سی بی کی ٹیم آگے جا سکتی ہے ٹاپ فور کے لیے یا مشکل نظر آ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آج کس کی وجہ سے آر سی بی کی ٹیم میچ جیتی ہے